سر اگر کیا سے اتر پردیش کی بات کریں تو وہاں پر جو مسجدیں ہیں وہاں سے سپیکر اتر وانے وہ کم دیئے گئے ہیں میں صرف ایک ہی چیز بتاؤں گا یارہ ہمارا ہمارے دیش کا جہاں تک تعلق ہے یہ بن بن جاتیوں کا بن بن درم ماننے والوں کا بن بن زبان بولنے والوں کا دیش ہے اور یہی اس کی خوبصورتی بھی ہے یہی اس کی طاقت بھی ہے لیکن جب سے یہ سرکار آئی ہے تو انہوں نے اس خوبصورتی کو کمزور کرنے کی ہی کوشش کی لڑوانے کا آپس میں جوڑنے کا نہیں نالا ملا تھا سب کا ساتھ سب کا وقاس نہ سب کا ساتھ ہے کہیں نزل آرہا ہے نہ سب کے لئے وقاس نزل آرہا ہے اب کون کیا کھائے مسنو نے بھی حلال میٹ پر کوئی حلال کھائے کیوں کھائے یہی حلال میٹ آپ باہر دیشوں میں بیجتے ہیں جہاں جیڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے ہمیں ریزرو جو اور پیسہ مل جاتا ہے ہمارے ملک کو وہ کاروبار کرنے سے تو یہ آپ پہلی بار ایسا دکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ کی موچے ہوں نہ ہوں اور آپ کی موچوں کا وہ ٹرائٹیریا کیا ہوگا یہ تو عجیب ہے یہ تو ہمارے دیش کو اس کے خوبصورتی کو کمزور کرنے کی بات ہے نفاق پیدا ہو آپس میں لگنے کا مسئلے پیدا ہوں اس سے بہتر یہ تھا کہ سرکار جوڑنے کی بات کر لیتی بیروزگاروں کو روزگار دینے کے لیے کچھ بات کہتی مہنگائی پر قابو کرنے کا کچھ سوچتی بیماروں کو علاج کے لیے کچھ اور زیادہ مدد چاہیے اس بارے میں سوچتی لیکن اس بارے میں سوچتی ہے ازان ادھر مسجد میں ہو یہ مندر میں ہو وغیرہ یہ عجیب سا لگ رہا ہے اچھا نہیں ہے مثلا ہمارا جمعہ مندروں کا شہر ہے تو خوبصورتی ہے یہاں جمعوں کی اور یہاں مسجد ہو تو وہ بھی خوبصورتی ہے یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے اور یہی ہمارے دیش کی طاقت بھی ہے اور خوبصورتی ہے سر راجوری پونچ ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ آتنکواد مخت جمعہ کشنی رو گیا ہے ابھی راجوری پونچ میں پانچ جوان حال ہی میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں لگاتار بھائیں گول کر رہے ہیں افسوسناک ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ جائزہ لے اور جو بھی ممکن ہو سکے آتنکواد پر قابو پھائیں آتنکواد پر قابو پھائیں گول کر رہے ہیں